ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس رشتے کے مطالق جو کہ ایک معالج اور ایک مریض کا ہوتا ہے آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کے توسط سے مریضوں کو بھی اور خاص کر ڈاکٹرز کو بھی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں پیغام تو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے لیے بلکہ تیسری چیز بھی میں ایٹ کروں گا تین فریقین کے لیے کہ ڈاکٹرز کے لیے میں سمپل بات کروں گا کہ ڈاکٹرز کو چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ لیکنگ ہے وہ ہے کانسلنگ کی ڈاکٹرز حضرات میرے خیال میں کانسلنگ اپنے مریضوں کے ساتھ ان سے پروپر گفتگو بات نہیں کر پاتے مریض کو ڈیٹیل میں بتاتے نہیں ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے مریض کی کیا ہوگا کیسے طرح سے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ پوری بہت ضروری ہے کہ مریض کو کانڈیشن میں لے کر ان کو اس کی بیماری کی متعلق اس کی پروگنوسیس کے متعلق کہ اس کا کیا علاج ہوگا آگے کیا مریض سے کیا مستقبل ہوگا یہ ساری باتیں ان سے میرے خیال میں کانسلنگ بہت ضروری ہے اور کانسلنگ کرنے سے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں عوام کے لیے مریض کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ آپ صرف اعتبار کریں اپنے معالیش پہ اور اس سے پہلے آپ اپنا معالیش چن لیں کہ آپ کا معالیش کون ہے آپ جس کے پاس جا رہے ہیں یقیناً آپ اس پہ اعتبار کریں گے آپ اس لیے اس کے پاس جا رہے ہیں تو اس پہ پورا اعتبار کریں جینا مرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں یہ ہم بھی بلیو کرتے ہیں اور نون مسلم بھی بلیو کرتے ہیں یہ انسان کی یا ڈاکٹرز کی کسی کی حمت نہیں ہے کہ کسی انسان کا قتل کر دے وہ ڈاکٹرز کو اپنے بیٹ پہ مار دے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ تھوڑا سا یہ ڈیولپ کریں تاکہ جو ہے یہ جو حالات ابھی خراب ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا اور تیسری جو ہے بات میں جو ریکویسٹ کروں گا سرکار سے کہ جو اس میں جو کمیشن ہیلتھ کمیشن اور جو ہسپٹل ریگولیٹری آثورٹی کی بات ہم کر رہے ہیں جو بل ہم پاس کروانا چاہ رہے ہیں اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ سرکار جو ہے جتنی جلدی اس کو امپلیمنٹ کرا دے اس کو بل کو پاس کروا دے تو اتنی جلدی یہ بہت سارے مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے اور میڈیا سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدارہ کوئی بات اگر آپ کو پتا چلتی ہے تو اس کو بجائے بڑھانے کے اس کو اس کو اس کو آپ ڈیزولف کریں اس کو اس کو ڈیفیوز کریں اور حقیقت کی بات جو ہے وہ آپ سامنے لائے عوام کو اگر کسی ڈاکٹر کے بارے میں کچھ پتا چل جاتا ہے اور ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس رشتے کے مطالق جو کہ ایک معالج اور ایک مریض کا ہوتا ہے آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کے توسط سے مریضوں کو بھی اور خاص کر ڈاکٹرز کو بھی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں پیغام تو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے لیے بلکہ تیسری چیز بھی میں ایٹ کروں گا تین فریقین کے لیے کہ ڈاکٹرز کے لیے میں سمپل بات کروں گا کہ ڈاکٹرز کو چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ لیکنگ ہے وہ ہے کانسلنگ کی ڈاکٹرز حضرات میرے خیال میں کانسلنگ اپنے مریضوں کے ساتھ ان سے پروپر گفتگو بات نہیں کر پاتے مریض کو ڈیٹیل میں بتاتے نہیں ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے مریض کی کیا ہوگا کیسے طرح سے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ پوری بہت ضروری ہے کہ مریض کو کانفیڈنٹ میں لے کر ان کو اس کی بیماری کی متعلق اس کی پروگنوسیس کے متعلق کہ اس کا کیا علاج ہوگا آگے کیا مریض سے کیا مستقبل ہوگا یہ ساری باتیں ان سے میرے خیال میں کانسلنگ بہت ضروری ہے اور کانسلنگ کرنے سے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں عوام کے لیے مریض کے لیے میں یہ ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس رشتے کے متعلق جو کہ ایک معالج اور ایک مریض کا ہوتا ہے آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کے توسط سے مریضوں کو بھی اور خاص کر ڈاکٹرز کو بھی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں پیغام تو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے لیے بلکہ تیسری چیز بھی میں ایڈ کروں گا تین فرقین کے لیے کہ ڈاکٹرز کے لیے میں سمپل بات کروں گا کہ ڈاکٹرز کو چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ لیکنگ ہے وہ ہے کانسلنگ کی ڈاکٹرز حضرات میرے خیال میں کانسلنگ اپنے مریضوں کے ساتھ ان سے پروپر گفتگو بات نہیں کر پاتے مریض کو ڈیٹیل میں بتاتے نہیں ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے مریض کی کیا ہوگا کیسے طرح سے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ پوری بہت ضروری ہے کہ مریض کو کانفیڈنٹ میں لے کر ان کو اس کی بیماری کی متعلق اس کی پروگنوسیس کے متعلق کہ اس کا کیا علاج ہوگا آگے کیا مریض سے کیا مستقبل ہوگا یہ ساری باتیں ان سے میرے خیال میں کانسلنگ بہت ضروری ہے اور کانسلنگ کرنے سے بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں عوام کے لیے مریض کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ آپ صرف اعتبار کریں اپنے معالج پہ اور اس سے پہلے آپ اپنا معالج چن لیں کہ آپ کا معالج کون ہے آپ جس کے پاس جا رہے ہیں یقیناً آپ اس پہ اعتبار کریں گے آپ اس لیے اس کے پاس جا رہے ہیں تو اس پہ پورا اعتبار کریں جینا مرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں یہ ہم بھی بلیو کرتے ہیں اور نون مسلم بھی بلیو کرتے ہیں یہ انسان کی یا ڈاکٹرز کی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کسی انسان